ہائر فرنس میں ہوں برکاس مشرا اور آج کا ویڈیو میں بنا رہا ہوں دنچاک پوجا کے لئے ویڈیو اس سے بنا رہا ہوں کہ دنچاک پوجا کا میں بہت بڑا فین ہوں اور کیوں فین ہوں وہ میں آپ کو بتا تھا ہر بار جب دنچاک پوجا کا نام آتا ہے تو دنچاک پوجا کے بعد سیکنڈ نمبر میں جس کا نام آتا ہے وہ ہوں برکاس مشرا اور وہ میں ہوں تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ماں بہن کیوں پر گالیاں لکھتے ہیں نیچے کمنٹ پر ان لوگوں سے کہنا ہے کہ سر ماں بہن پر گالیاں نہ لکھو ماں اس وڑ کا اپمان مت کرو بہن اس وڑ کا اپمان مت کرو کسی نے مجھے کل فیزو میں پوسٹ کیا اور کہا کہ ہم نے ڈینچا کوجا کے ٹٹی سانگ کو فیمس کر دیا اور آج وہ بگ بوس میں میں ان سبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ہمیں جج کرتے کہ عمر کا سمسرہ کا سانگ ٹٹی ہے ڈینچا کوجا کا سانگ ٹٹی ہے سر اگر ہمارا سانگ ٹٹی ہے تو رہنے دیجئے آپ کیوں ہمیں بار 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 وہی چیز جہاں ہمیں بولتے ہیں گالیاں لکھتے ہیں وہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آج تک آپ لوگ ہماری گلتیاں دیکھتے آئے ہماری اچھائیاں نہیں دیکھا ہر بار کمنٹ پہ ہماری گلتیاں لکھئے آپ نے ہماری اچھائی کی طرف دھیانی نے دیا اگر آپ ہماری اچھائیاں دیکھتے تو ہماری گلتیاں آپ کو دیکھتے نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا گلتیاں کرتے ہیں بٹ آپ اسی گلتی کو کمنٹ میں لکھتے ہیں گالیاں لکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کہے لکھتے ہیں جو ایک انسان کو سوبھا نہیں دیتا ہم کہتے ہیں کہ بھارت میرا دیل سے سبھی بھارتیوں میرے بھائی بہن ہیں تو کہاں بھول جاتے ہیں وہ اسی بہن کو لے کر گالیا جاتے ہیں اسی بھائی کو گالیا دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کمنٹ لکھوں کہ اس کا حوصلہ بلند ہو وہ کچھ کرے ایک ایک کمنٹ پورا دن خراب کر دیتا ہے وہ چیزیں میں آج بھی فیس کرتے ہیں آج بھی اپنے کمنٹ پڑھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے چپ چپ جا کے ایک جگہ آنکھ بھر آتی ہے اور روتا ہوں کیا کھکڑ کیوں لوگ ہر دم کوستے ہیں ان کی گلتیاں لکھتے ہیں نا جانے کیا کیا لکھتے ہیں بڑھ ان کی اچھائی کے بارے میں کوئی نہیں دیکھتا کیوں کچھ تو کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں ہمیں تو آتا ہے بس لوگوں کو جج کرنا لوگوں کو بھلا برا بولنا یہ کبھی نہیں آتا تاکہ ہم اس کمنٹ کے جگہ لکھیں کیپی ڈب بھائی تو آگے جائے آئی سپورٹ یو یہ ہم نے لکھتے اور لکھیں بھی کیوں ہمیں تو گائلیاں لکھتے ہیں ہمیں تو نیچے دکھانا ہے مجھے یہ آج بھی ہوتی نیاد ہے کہ جب میں راسل چلتا تھا لوگ مجھے پاگل کہتے تھے پر کتنا ہے کہ آج وہ لوگ میرے ساتھ فوٹو لے رہے اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے فرنڈ کو دکھانا ہے کیونکہ تو میرا دوست ہے جب لوگ پاگل کہتے تھے تو آگھ بھار آتی تھی میں روتا تھا کہ آگھ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے بٹ میں اسی سمیں سوچتا تھا کہ آج یہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے کل ایسا دن لے کے آؤں گا کہ یہ لوگ میرے کو اچھا بولیں گے اور میری تاریف کریں گے اور آج آپ لوگ کی پیار اور آپ لوگ کی سپورٹ کے وجہ سے وہ دن سمبھو ہو پا رہا ہے لوگ پاگل کہہ رہا ہے جب میں انڈین اڑل کا آڈیشن دے رہا تھا تو سونی نگم جی نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ تو سنگین کرنا چھوڑ دے اور مجھے بہت بورا لگا تھا کہ سونی نگم جی نے اتنے بڑے سنگر جی نے ایک بات کہی کہ سنگین کرنا چھوڑ دے وہ بھی ایک سنگر ہے ہم پیٹ سے سکھے آتے نہیں سر ہم یہی پہ سکھتے ہیں کسی کا فیچر کوئی ڈیسائٹ نہیں کر سکتا کہ تو سنگین کرنا چھوڑ دے اتنے بڑے سنگر نے مجھے بات کہتی پر اسی وقت میں نے ٹھانا تھا کہ آج کے پچاس سال کے بعد آج کے دس سال کے بعد آج کے پاس سال کے بعد میں سنگر بن کے دکھاؤں گا اور وہ دن آئے گا کہ میں ایک دن ایسا دن آئے گا کہ لوگ میرے گانے سنیں گے اور میں اچھے سے گاؤں گا جب میری سوٹنگ ختم ہوئی تو انو ملک جی بہار آیا اور میں بیٹھا تھا اور انو ملک جی نے مجھے کہا بلائے اپنے پاس اور بولا آپ نے لکھس کوپی کرتے ہو کہا میں نے کہا نہیں میں خود لکھتا ہوں تو انہوں نے ایک حسلہ بولن کیا کہ بیٹا لکھتے رہنا چھوڑنا مجھا تھینکیو کہنا جاؤں گا انو ملک جی کو کیونکہ انہوں نے اس سمیں مجھے کہا تھا اور میرا مجھے موٹیویٹ کیا تھا تو تھینکیو سر کہ آج آپ کی وجہ سے بھی میں اپنی رائٹنگ کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور اچھے اچھے گانے لکھ رہا ہوں اور ایک بات آپ سبھی لوگ انٹی گھنٹی پارٹو کا ویٹ کر رہے ہیں اور انٹی گھنٹی پارٹو بہت جل دس دن کے اندر انٹی گھنٹی پارٹو ریلیز ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ کو گانا سن کے بہت مجھائے گا تو یہ ویڈیو سے میرا ایک ہی میسیج ہے کہ ہم کسی کی گلتیاں دیکھتے ہیں ان کی گلتیاں نہ دیکھیں ان کی اچھائیاں دیکھیں اور ان کی اچھائی کی بارے میں بات دیکھنے کمنٹ لکھیں تو ان کی گلتیاں خود وہ کم ہوتے چلی جائیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی بہت جلدہ رینٹنگ ہنٹی ٹو پارٹو اور دس دن کے اندر ریلیز ہوگا تو تھینکیو اور آپ کو سن کے بہت مجھائے گا اسی طرح سپورٹ کرتے دیئے پیار کرتے دیئے کیونکہ آپ کی پیار کے بین میں دو رہا ہوں تینکیو